میرے فون میں عتیق احمد سے جڑے کچھ ضروری کاغذات ہیں کچھ ضروری دستاویج ہیں یا کہہ لیجئے کچھ آخری میڈیکل ریپورٹ ہے یہ عتیق احمد اور اشرف جس دن ان کی ہتھیا ہوئی اس کے ٹھیک ایک دن پہلے بھی اسی اسپتال میں جو پریاغ راج میں ہیں ان کو میڈیکل روٹین چیک اپ کے لیے لے جایا گیا تھا اس ریپورٹ میں کیا درج ہے کیا ان کی شاریری کی ستھی کیسی تھی کیا وہ واقعی ڈرے ہوئے تھے یا ان کی مانسی کی ستھی کیسی تھی تو یہ موٹا موٹی اس ریپورٹ سے پتا چل رہا ہے چونکہ یہ ڈاکٹری والا ماملہ ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو بہتر طریقے سمجھنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے ہم ایک پرائیویٹ اسپتال میں پہنچے اور ڈاکٹر صاحب ہمیں ملے ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے میں ڈاکٹر جوتی بھوشن ہوں میں پیکٹسنگ سرجن ہوں تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو میں نے ریپورٹ دکھائی اس کو دیکھ کر کے کیا سمجھ میں رہا ہے یہ جیسے پہلی ریپورٹ ہے یہ اتیق احمد کی ریپورٹ ہے یہ اتیق احمد جی کی ریپورٹ میں پلس ریٹ زیادہ ہے تھوڑی بلڈ پیشر ایک سو ساٹھ بٹے اٹھانبے زیادہ ہے ایس پی او ٹو تھوڑا کم ہے تو دو کارن ہو سکتے ہیں یا تو بلڈ پیشر بڑھنے کا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت بھاگم بھاگ میں تھے ڈرے ہوئے تھے پریشان تھے یا پھر وہ پہلے سے ہی بلڈ پیشر کے مریض رہے ہیں اور انہیں دوانہ کھائی ہو باقی ریپورٹس ان کی ٹھیک ہیں باقی جنرل کنڈیشن ابڈارمن چیسٹ سب نارمل ہے تو وہ سوست لگ رہے ہیں اس میں نیچے کچھ لائنے لکھی ہوئی ہیں اس میں جو نیچے لائنے لکھی ہوئی ہیں یہ کسی جان چتوہ بھیششکل کے لئے اگر سارت کرنا مطلب ریفر کرنا کسی سپیشلسٹ کو میں اس کی بارے میں پوچھ رہا ہوگی یہ جو ہے انگلیش میں جو لکھا ہے نو فریش کیا کرتا ہے یہ کسی بھی میریکل ریپورٹ کو بنانے کے لئے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ پورے شریر کو اگزیمین کیا گیا وہاں پر کوئی چوٹ کے تاجہ چوٹ کے کوئی نشان نہیں ملے اس دن تک کوئی نشان نہیں تھے ایسا بھی نہیں تھا کہ پولیس میں کچھ ایسا پوری اسی کے لئے سمبوتہ یہ لکھا جاتا ہے کہ there is no evidence of fresh external injury during examination پھر اس میں جیسے یہ پلس ریٹ آپ بتا رہے ہیں کی زیادہ ہے پلس ریٹ 98 پر منٹ ہے یہ نارمل سے زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں مانی جاتی ایسا سمبوتہ اگر آدمی تیجی سے چل کے آیا ہے تو بھی ہو سکتا ہے مانسک روپ سے گھبڑایا ہوا ہے تو بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا آتی کامت جی کا blood pressure بھی زیادہ ہے 170 بٹے 86 تو اس کا کارنی ہو سکتا ہے یا تو وہ پہلے سے blood pressure کے مریج رہے ہو دبا نہ کھا رہے ہو یا اوزن دبا نہ کھائی ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تھکے ہوئے ہیں چل کے آئے ہیں یا پریشان ہیں تو بڑھا ہو سکتا ہے اور یہ chest chest CVS CNS یہ routine examination کا پارٹ ہوتا ہے شریر کے ہاتھ اس سے کوئی examine کیا جاتا ہے چھاتی کو پیٹ کو تو یہ سب چیزیں normal پائی گئی تھی کیا کیا چیک کرتے ہیں کسی کی جیسے medical ہوتا ہے تو کیا کیا چیک کیا جاتا ہے جو medical examination ہوتا ہے basically یہ conduct کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ مریج شریری روپ سے سوست ہے کی نہیں اور جیسا کی اس میں لکھا ہوا ہے medical exam میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے شریر پر کوئی چوڑ تو نہیں لگی ہوئی تاجہ کہیں چھلا تو نہیں ہے کٹا تو نہیں ہے کہیں سوجن تو نہیں ہے بروس تو نہیں ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی medical exam میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے اچھا یہ اتیق کی report کی بات ہو گئی اب آتے ہیں اشرف کی report پہ یہ اشرف کی report ہے اس پہ اس کو ذرا آپ بتائیں ان کی report دیکھے یہ ایک سوست adult کی report ہے ایک سوست ویس کی report ہے ساری چیزیں اس میں بھی normal ہے اس میں pulsate 88 ہے پھر میں یہ کہوں گا کہ لمبے koridor ہوتے ہیں hospital میں یا تو وہ چل کے گئے تھے یا وہ پریشان تھے تو گستے ہی گیٹ سے اتر کے اور emergency gate کے اندر ہی ہے تھوڑے پریشان نہیں ہوں کیونکہ اس میں پلس ریٹ تو زیادہ کی طرف ہے باقی یہ پورا examination بالکل normal ہے ان کا chest heart brain parabdominic examination جتنا دیکھا جا سکتا ہے آلے اور torch اور ہاتھوں کی مدد سے اتنا پورا کیا گیا اور normal پایا گیا ان میں بھی کوئی fresh external injury کا evidence نہیں ملا ان کو بھی کسی ویششک کے کوئی refer نہیں کیا گیا اور اس میں بھی وہ لکھا ہے وہی بات سیم کی کوئی external injury نہیں ہے کوئی چوٹ کا نشان نہیں پایا گیا blood pressure بھی اس میں blood pressure بالکل normal ہے 120 بٹے 78 ان کی age کے لیے بالکل normal blood pressure ہے ایک چیز ڈاکسا ہم کو سمجھائیے کی یہ جو نشان بنے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں جو یہ مانو شریر کے بہت ساری بہت ساری چیزوں کے لیے یہ اس کی schematic presentation ڈیوز ہیا جاتا ہے یہ مانو شریر کے شریر کا آگے اور پیچھے سے پورا structure بنا ہوا ہے جس میں اگر کوئی چوٹ ہے تو اس کو exactly شریر کے کس حسے میں ہے یہ دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی mark of identification دکھانے کے لیے بھی کرتے ہیں اگر چھوٹا ہوتا ہے یا invisible ہوتا ہے تو mark of identification دکھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں بیسکلی یہ بنائے جاتا ہے چوٹ کی استطی دکھانے کے لیے تو اس میں کہیں کوئی وہ مارک نہیں ہے کیونکہ کوئی چوٹ کا نشان نہیں پائے کہ انہوں نے ڈاکٹر نے لکھا بھی اپریل کو شام کو رات کو نو چھپن پہ در چھوئی ہے اس میں مجھے ایک چیز سمجھ سمجھ کہ اس میں تین جگہ مجھے انگوٹھے کی نشان نظر آ رہے ہیں اور اتیک احمد کے اس میں صرف ایک جگہ نشان ہے تو یہ ڈیفرنس کیوں ہے انگوٹھے کا نشان mark of identification ہوتا ہے سامانیت ایک دو mark of identification دینے ہوتے ہیں جس میں ایک شریعت پہ کوئی تل ہے کوئی چوٹ کا نشان ہے کوئی سکار ہے تو اس طرح کی چیز دی جاتی دوسرا left thumb impression دی دیا جاتا ہے تو یہ سائن نہیں ہوتا ہے یہ یہ signature کی نہیں لیا گیا ہے اس میں مجھے نہیں دکھ رہا کہیں بھی کی جس کا examination کیا گیا ہے اس کا signature کا کوئی پرافدھان اس میں دکھ نہیں رہی ہے اور اس میں چکتصہ عدھکاری بیویچ عدھکاری چکتصہ عدھکاری انہی کے signature ہیں یہ جو ہے یہ mark of identification کی جیسے دیا جاتا ہے اور جو اوپر ہے دو mark of identification دیے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر میں اس کو دکھا پاؤں پہچان کے چن mark of identification تو وہاں پر بھی ایک انگوٹھے کا نشانی لیا گیا ہے جب جو پہلے والی report تھی اس میں جو یہ report ہے یہ کس بھلاک مول is seen on left corner of abdomen پیٹ کے بھائی طرف تل تھا کالا تل تھا تو جو انگوٹھے کے نشان ہیں وہ mark of identification ہے ان کا کوئی signature سے دینا نہیں ہے اس کا لب بلو اب سمجھ میں آتا ہے کہ پوری report کا پوری طریقے سے سوسط تھے زیادہ کوئی پریشانی کی بات تھی نہیں چھوٹ کچھ نہیں لگی تھی بس پریشان تھے تھوڑا سا ڈر کا بھاو بھی سمجھ میں آتا ہے ڈر کا بھاو رہا ہو تھکے رہو یہ کہنا بڑا مشکل ہے پریشان تھے مانسک روپ چھوٹے تھے چل رہے تھے پکتہ طور پر نہیں یہ اس دن کی ریپورٹ ہے جس دن ان کے بیٹے اسد کو مار دیا گیا تھا انکاؤنٹر میں اور اس کے بعد اس کو دفن آیا گیا اس دن آپ سامان نے طرف پر کوئی ویکتی ہو تو اگر کسی کا پتا ہے اور اس کے بیٹے کی جان جاتی ہے تو اس میں بدلاؤ سمبھاؤ بلکل بلکل سمبھاؤ ہے یہ بدلاؤ سمبھاؤ ہے کیونکہ پلس ریٹ بڑھنا اسٹریس میں بھی ہو سکتا ہے ڈر میں بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ایک اپستیت استیتی ہے کہ اس دن ان کے بچے سمبھاؤ تا جس میں وہ نہیں گئے تو اس کے دکھ میں بھی پریشان پریشان ہونے بھی بھائی بھی بھر سکتا ہے یہ پوری ریپورٹ تھی ہم کو ہاتھ لگی اور ہمیں لگا کہ یہ جانکاری آپ تک پہنچانے چیئے پوری بات چیئے میرے نام ہے میرے ساتھ کیمرے کے پیچھے میرے ساتھ ہی محن کنوجیہ دیکھتے رہیے دیل ایلن ٹاپ شکریہ